موسیقی ملوجستان کے سلاوی ریلے کا رستہ آر بی اوڈی کی طرف ہے مگر اس ریلے نے دادو مہن اور نوابشاہ کی بستیوں کو دبو دیا ہزاروں گھر زیر آب آگئے بے سرعصامانی کے حالت میں بے شمار لوگ وہاں سے پناہ کی تلاش میں نکلے موسیقی اور شہر کے نزدیک خیمہ بستیوں میں پناہ گزی ہو گئے ہم آپ موسیقی کے آنے والے سراب زدکان کی کراچی کے بہار لگی ایک خیمہ بستی کا حال دکھاتے ہیں یہ لوگ کراچی کے شہریوں کی امداد کے منتظر ہیں موسیقی ہے تو پانی میں ڈھوک گئی مر گئی موسیقی کیسے کسے پانی میں ہاتھ پہ مار رہی تھی کوئی تھا بچانے والا اس کو کوئی نہیں تھا کون بچاتا آمہ سب کو تو اپنی اپنی پڑی تھی سلاب سے تو کوئی نہیں لرسکتا بس امہ صبر کر رب صبر کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے کتنے ایمان سے تو انہیں میرا جیز بنایا تھا وہ بھی تو بہ گیا نا صبر کر بس یہ دیکھ یہ جو میں نے دوپٹا کارا تھا بڑے پیار تھے تیرے لیے کہ تو دلد بنے گی میں تجھے اڑاؤں گی یہ میں بچا گیا یہ ہے یہ ہے امہ تو تو نہ رو نا تو یہ دیکھ یہ لال دوپٹا اب بتا تیری رجو پہ کسا لگ رہے ہیں ہم 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 یہ کون ہیں بالامان سو ہم کیا پانی کی بہتر لیا با کیا پانی لی ہیں ہم جگہ ملی ہمارے لیے ہم نہیں میں کافی کوشش کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ٹینٹ خالی نہیں ہے کیونکہ پہلی بہت لوگ آ چکے ہیں اب ہم کہاں رہنگے ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے میرا تو جواندی کا ساتھ ہے آپ پریشان نہ ہو میں نے پہلے بھی سلاب زیادہ علاقوں سے ہے پریشان لوگوں کے لیے ٹھکانے کا بندوبست کی ہے آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں جب تو کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا آپ لوگ میرے گھر رہ لیں میری بڑی بہن مہمانوں کے آنے سے بہت خوش ہوتی ہے یہ تو فریشتہ بن کے آیا ہے اللہ ساہی نے کوئی فریشتہ ہمارے لیے بے گیا ہے ورنہ تو ہم کہا جاتے ہیں اتنی پریشانی تھی بیٹا کیا کرتے ہیں آپ میری ماں کی جگہ ہو آپ سمجھے اپنے بیٹے کے گھر جا رہی ہیں جہنے کون سی نیکی ہماری کام آگئے ہے جو آپ ہم کو مل گیا اس بیٹا آپ کا نام کیا ہے شاہد علی نام ہے میرا آپ لوگ آئیے میرے ساتھ اللہ لم بھی حیاتی نے تم تو آپ چلو ہم آتے ہیں آپ لوگاں جائے گا ہے کہ گیٹ کے پاس ہے اممہ کون ہے یہ اس کے گھر کیسے جا سکتے ہیں فریشتہ ہے بیٹا فکر نہ کر میں مون ہے تم لوگ کے ساتھ اممہ پا رجنہ بھی ہے ہم نہیں جانتے ہیں بس فکر نہ کر ہاں چلو پھر یہ مجھے دے یہ کھالی ہے ہاں ہاں چلو ہاں چلو 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 رقنا چلو مہمان بیٹھو مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا میں تو کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں انتظار کر رہی ہوں باجی جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آ رہے ہیں بابا کو کشف ہو جاتا ہے کشف کیا ہوتا ہے جی آنے والی چیزوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے خواب کے ذریعے میں نے خواب میں دیکھا تھا تمہاری بستی میں سیلاب آیا اور تم لوگ یہاں میرے پاس آئے میں نے خواب میں دیکھا تھا با جی وہ گاؤں میں میری دیکھا تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا لوگ خاص لوگ ان کو یہ اطاقت ہوتی ہے ارے نہیں میں تو اس کی اک ادھنا سی بندی ہوں سیلاب سے پہلے کیسی گزاری تھی چچے جی رب سائی نے بڑا اچھا بات گزار رہا تھا میں دادوں سے ہوں میری بیٹی کا اببا پتھان تھا ہماری زمینے بھی تھی موویشی تھی فصل تو پوری کھڑی بھی تھی بس ہونی کو کون ٹال سکتا ہے باجی جی پچھلے سال سیلاب میں اس کا اببہ ڈوب گیا اور اس سیلاب نے تو ہمارا سب کچھ لے کے چلا رہا ہے وقت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین آپ کو پتہ ہے باجی جی سیلاب بہت برا سیلاب تھا ایدر کندوں کندوں تک پانی تھا ہمارے ساب ڈوب گئے وہ سلاب کے پانی میں سام بچوں پتہ نہیں کیا کیا تھا بڑے لوگ برباد بڑے بڑے لوگ ڈوب گئے آمین تو بس اللہ نے بچایا وہ جان بچانے والی کشتی ہوتی ہے نا وہ آئی تھی ہم کو بچانے تو ہم بچ گئے اچھے دن بورے دن سب گزر جاتے ہیں فصل کے ڈوبنے اور مال کے ختم ہو جانے کا دکھ مت کرو میری نظروں نے آنے والے وقتوں میں تمہارے بچوں کو خوش و خرم اور مال و دولت میں کھیلتے دیکھائے آرے بھاجی جی رب آپ کی زبان مبارک کرے آرے اللہ سائن کتنا شکر ادا کروں کہ تم ہمیں کتنی بھلی جگہ پہ لے آیا ہے کتنی بھلی جگہ یہاں میرے مولا میری عبادت کا وقت ہو گیا ہے میں چلتی ہوں تم لوگ یہاں بیٹھو چائے پیچھواتی ہیں میں آپ لوگ کے لئے چائے کا بند بست کرتا ہوں بھلی جگہ پیچھو کتنی بھلی بھا جی ہے اماں موسیقا کتنی بھلی جگہ پیچھو کتنی بھلی جگہ 1500ن اس محیور خدا ب mum بھلی جگہ پیچھو کتنی بھلی بھلی سید موسیقا موسیقی آج آمم بیٹو ارے بیٹا جی میں نہ کہتی تھی اللہ سائیں بڑا مہربان ہے کتنے اچھے لوگوں میں لا کے ہمیں ٹھرایا ہے ہاں اممہ شاہد بھائی اور باجی جی تو بالکل اپنوں جیسے ہیں اور باجی جی کے چہرے پر تو الگ ہی نورے ہیں ہاں اور پتہ ہے باجی جی تو رجو کو بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح رکھ رہی ہیں اور انہوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ آج سے رجو ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سوئیں گی ہاں تو رجو انہی کے ساتھ سوئے گی ہاں دھری سوئے گی میری رجو بڑی بھاگوان ہے جو پتہ ہے کیونکہ اگر اسے کوئی تکلیف بھی ہوئی نا تو باجی جی اس پہ دم بھی کر دیں گی تو دیکھ اس کی تکلیف تو دور ہوگی نا اب ایسا کر تو بہت اگیا ہوگا آرام کر اور سو جا ٹھیک ہے چلو اممہ تم بھی سو جاؤ ہاں ہاں سلاب پانی آگیا پانی پانی پوچھا پانی آرام کر رجو آرام کر آرام کر آرام کر سانا مجھے رجو رجو سلاب آگیا آرام کر سب تباہ گیا گیا کچھ نہیں ہوا ہے تم نے درانا خواب دیکھا ہے تم تو میرے گھر میں ہو بالکل محفوظ کچھ نہیں ہوا ہے یہی دیتے تو سنا دی آئے گا ہم نبین کے تو نہیں سا کچھ نہیں ہوگا صرف خواب تا ہم سارا ہاں 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 ہ موسیقی 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 آپ بلہ کوئی ڈڑنے والی چیز ہو میں تمہیں چیز دکھائی دیتا ہوں نہیں لگتے تو ٹک ٹاک بندے ہی ہو لگتے تو تم بھی ٹک ٹاک ہو اممہ کھا ہے تمہاری اممہ سو رہی ہے اور اکرم اکرم بھی گوڑے بیچ کے سو رہا ہے تو تم بھی اتنی صبح صبح کیوں اٹھ گئی وہ نا مجھے نئی جگہ پہنین نہیں آتی ادھر کھالا کے گھر بھی جب ہم جاتے تھے تو میں کئی دنوں تک جاتی رہتی تھی سو ہی نہیں پاتی تھی تم اچھا کھاسا بول لیتی ہو لگتا ہے کچھ پڑی دی ہو ہاں انٹر کیا ہے میں نے وہ اپنے گاؤں کے قریبی کسبے سے پتہ ہے ریس میں بھی آول نمبر پہاتی تھی میں اس کا مطلب ہے بھاگنے کی ماہروں ایسی ویسی میرے ساتھ باغ کے دیکھو ایسی تیر کی طرح آگے نکل جاؤں گی میں آگوں گی میرے ساتھ بڑی گھراب آدمی آپ تو میرا یہ مطلب توڑی نہ تھا موسیقی بھڈ بھڑی عزیہ موسیقی موسیقی اکرام 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 بہت ہی مہنتی اور اماندار لڑکا ہے اس میں شہری لڑکوں والی چلا کی نہیں ہے اس لئے تمہارا کام بہت ذیبہ داری سے کارے بائک چلا ناکھی ہے تو نہیں میں اسے پوچھ چکا ہوں ابھی تو تمہارے پاس لائے ہوں تمہارے کام کے لیے بلکل صحیح ہے گاو میں جی اس سے تیز کوئی موڈا فائکل نہیں چلا سکتا تھا میں تو ایک پہنے پر بھی بڑی دیر تک چلا لیتا ہوں او بھائی میں تمہیں سرکس میں نوکری نہیں دے رہا یہ شہر ہے بلا وجہ بائک مار دی تو ہڈی پسلی ترگاہ بیٹھ ہوگی تو سمجھا اس کو بھائی اکرم تمہیں جاوید بھی کے سٹور سے سامان لے کر مختلف لوگوں تک پہنچا آنے ہیں بہت آسان کام تم ابھی چلو میرے ساتھ تمہارا لائسنس میں بطا دے اس کو ہیل میٹ بھی دلوڑا دے نا اور اور میرے سٹور پر چھوڑ دے نا کچھ دینوں کام سگلے کے لیے سے میرے ساتھ رہنا پڑے اکرم اکرم جاوید بھی تمہیں صرف میری دوستی کی وجہ سے نوکری دے رہے ہیں ترنہا شہر میں کوئی کسی انجان کو نوکری دیتا میند سے کام کرنے ہیں جی بڑی مہربانی آپ لوگوں کی ہیں بھائی چاہ پلوا دو پھر میں سے لے کر جاؤں ایک بات تو بتاؤ بھاگا تمہارے گاؤں میں تو جوان ہوتے ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے رجو کا کہیں رشتہ کیا ماشاءاللہ بڑی اچھی اٹھان ہے اور رنگ روپ تو بالکل پتھان باپ پہ گیا ہے کیا بتاؤں باچی رجو تو میری بڑی سونی بھی پر اس پر سایا آ گیا کیا مطلب بنا کرتی تھی مغرب کے بعد نیم کے دراب کے نیچے مجھ بیٹھے پر اس میں تو جو نہیں ڈالنے تاں باز آتی تھی بس ایک دن رات پر چیخی بس کی حالت دیکھیں نہیں جاتی راتوں کو ڈھوٹ گیا ایسی چیخ تھی مگر مجھے تو بالکل نارمل دیکھتی ہے با جی ہر رات نہیں کسی کسی رات ایسا ہوتا رشتے تو بہت آتے ہوں گے بہت رشتے آتے ہوں گے بہت رشتے آتے ہوں گے مگر میری سونی دی کو تسی کی نتر کھا گئی کس رشتے کے بعد یہ حالت ہوئی وڑے وڑے رے رشتہ آیا بس اس کے بعد سے رجو کیوں جوڑکا تھا جوڑ کیا دیکھنا با جی مردوں کی عمر کو ہم دیکھتا ہے پیسہ ہونا چاہیے پیسہ عمر تو اس کی پچاس پرستی شکل صورت کے بھی ماتھا تھا پر جہداد زمین ریل پیل تھی پیسے کی اب پیسے ہی تو دیکھنا ہوتا ہے نا جی کچھ دن بعد سلاب آ گیا اب یہ کہ دن میں تو کبھی ٹھیک رہتی ہے پر کسی کسی رات پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے تم پریشان متو میں اپنے بڑے پیر صاحب کو گھر بلاؤں گی وہ رجو کو دم کریں گے اور پھر جو بھی سایا یا جن ہے تو چل کے حسن ہو جائے گا سچی با جی آئی میرا رب آپ کو صدائی خوش رکھے میرے رب سائیں میری رنچو کو تین کر دیں میں تیری کتنی شکر کر دیں میری با جی کو صدائی خوش رکھے اللہ میرا رب سائیں میرا رب سائیں میرا رنچو کو تین کر دیں میک سن نبھل بڑون مینا میرا ربcé میک سن نبھل موسیقی موسیقی پاسوری تو بڑی اچھی بجاتے ہیں تمہیں پاسوری پسند ہے ہاں بہت پسند ہے ایسے بڑا ہونر ہے پاسوری بجانہ بھی وہ بھی اچھی بس کوشش کر لیتا ہوں ایسا نہیں کہ تمہارے پاس یہ ایک ہونر ہے میرے پاس بھی ایک ہونر ہے اچھا کونسا ہونر ہے آت دکھا آپ نے آت کیوں آت کیوں دکھاو نا آنائیں دوسرے دو نا دکھاو آت کی لگیری پردنی نہیں آتی ایسے کرو آہ ایسے کرو آہ 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 آڑ موسیقی 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 کھالو کھالو میرا بچی سبحان اللہ سبحان اللہ رسک ہے تیرا باجی لی آپ کی چھائی یہ ماسوم جانور پیٹ بھندے سے پہلے نی زبان میں رب کی حمد کرتے ہیں اور انسان کس قدر ناشکرا ہے آپ کو پتے باجی جی جب میں اپنے گام میں ٹھی تو میں وہاں چھوٹی چوزے ہیں ان کو دانہ کھلاتی تھی بے بڑکیوں کو بیچارہ کھلاتی تھی بڑے پیارے تھے ماسوم سے بہت پیاری بچری ہو پیٹھو اچھا بھاگا بتا رہی تھی کہ تم خواب میں در کے اوٹ جاتی ہو یہ کیا مام لائے بیٹا ہاں بھا جی جی ایسا ہوتا ہے بہت بار ہوا ہے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے ادھر دیکھو میری طرف تم گاؤں میں کسی لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی نہیں نہیں بھا جی جی گاؤں میں تو کوئی اس قابل ہی نہیں کس کو پسند کرنا کسی کو نہیں کرتی ہاں ہو سکتا ہے شہر میں اس طرح کا مل جائے موسیقی شاید انسان جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے رب انسان کے گمان کے ساتھ ہے مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد تمہیں یہ دراؤنے خواب یا اس چلابہ نظر نہیں آئے گا اللہ کرے اللہ کرے باجی جی ایسا ہی ہو تم بے فکر ہو جاؤ میرے پیر ساب آئیں گے تم پر دم کریں گے تمہیں تعویز دیں گے پھر ہر بلا دور ہو جائے گے میں اندر جاتی ہوں ہم بھ ... بھا بھا جی جی رجن نے کہا کہ آپ نے مجھے بلائے آؤ بھاگا یہاں بیٹھو تمہارا نصیب کھلنے والا ہے ہمارا نصیب تو سلاب کے ساتھ بہگیا سلاب سے صرف جان و مال کا نقصان نہیں ہوا بلکہ لوگوں کے ذہن میں خوف بھی بیٹھ گیا ہے رج و بچاری رات کو سلاب سلاب چلا رہی تھی لیکن وقت تمام زخم بھر دیتا ہے مجھے مراقبے میں بشارت ہوئی ہے کہ بہت جلد رجو کی بہت اچھے گھرانے میں شادی ہو جائیتی پھر باجی جی وہ کیسے ہمارے پاس تو شادی کے لیے کچھ بھی نہیں سب کچھ تو سلاب کی نظر ہو گیا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں سونا رہ بس باب بنا دیتا ہے موسیقی 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 اممہ تو وہ باجی سے بیا کی بات کہہ رہی تھی ہے کیا بات کہہ رہی تھی تُو بڑا چھپکے بڑوں کی باتیں سنتی ہے ہاں باتیں نہیں سن رہی تھی میں وہ تو باجی کے پاس آ رہی تھی کام کے لیے تو میرے کانوں میں بات پڑھ دی تانا کس کے بیا کی بات کر رہی تھی بتاؤں تجھے باجی جی نے خواب دیکھا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ تیری چھے مہینے کے اندر اندر کسی بھلے مانت سے شادی ہوگی ہاں اور پتہ کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی وہ بڑا گبرو جوان ہوگا تیرا خواب تیرا خواب تیرا خواب تیرا خواب تا با تیرا خواب تیرا خواب موسیقی 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 آپ یہاں کیوں آگی جی؟ چاہ چاہیے تو میں بس لاتی ہوں میں یہی کھڑے کھڑے چاہی پی لوں گا نا کیڑے کھڑے کیوں جی؟ آپ جائیے زنین میں میں جو چاہیے میں بس کچائے میں ت chacun issued چائے وہ نام میں میں تو کچھ میٹھےsticks بermanوں کر Katherine موسیقی شام کی چائے بلدیھتا ہے کیا؟ بلد جو ایک اب جائے پی جی اب زاریوں میں رات کو جب سب سو جائیں تو باہر آ جانا تمہیں خاص بات بھی بتانی ہے آدھی رات کو کیوں بلائے آئے تھے سب کے سامنے بات کرنے کا موقع جو نہیں ملتا ایسی کیا بات کرنہی تھی تمہیں سب بھی اچھا لگتا ہے تو اسے بات کرنے کا دل جاتا میں آپ کو اچھے لگتی ہو اچھی نہیں بہت اچھی لگتی ہو آپ بھی اچھے ہو جاری ہوں اچھا کہاں جاری رکھو تو سہی کوئی دیکھ لے گا سب بے خبر سو رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ لے گا اچھا سنو موبائل ہے تمہارے پاس موبائل نہیں وہ جب اببہ تھے تو اببہ استعمال نہیں کرنے دیتے تھے کالیش میں بھی اجازت نہیں تھی اوستانی جی بڑی بیستی کرتی تھی کسی لڑکی کے پاس سے موبائل نکل آئے تو تمہیں شوق ہے موبائل کا زرینہ کی وجہ سے ہوا تھا زرینہ کون وہ میری چاچا کی بیٹی آٹھ جماعتیں پاس کر کے گھر بیٹھ گئی تھی پھر جب ہم اس کے گھر جایا کرتے تھے تو وہ پیارے پیارے ہیرو کی فلمیں دکھایا کرتے تھے کبھی کبھی ڈرامے بھی دیکھا کرتے تھے تمہیں تو بڑا پت ہے فون کا زرینہ نے سکھایا دکھر تمہیں موبائل کا شوق ہے تمہیں موبائل دی دوں نہیں اما کو پتا چلے گا تو نراز ہوگی کسی کو پتا نہیں چلے گا تم اسے سالین پہ رکھنا اور رات میں جب وقت میں لطان کر لینا اما وہی ایک بات بتاؤں تمہیں بتاؤں وہ جو زرینہ تھی نا زرینہ کی موبائل پہ بڑی دوستیاں تھی اس کی لڑکوں سے دوستی تھی ہاں دو تین لڑکے بھی تھے تو جادی کے پیچھے بھی پڑ گیا تھا اسے کرنے کے لیے موسیقی اگر میں تمہارے لیے موبائل لے کر آیا تو کیا تم بھی لڑکوں سے دوستی کرو گی توبہ 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 ایسی لگتی ہوں میں تمہیں ایسی نہیں ہوں میں اممہ جان نکال لے گی میری اچھا تمہیں کام کرنا تم صرف مجھ سے دوستی کر لے گی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے تم صرف مجھے میسیج کرنا میسی جاتا مجھے اے واہ تمہیں تو بہت کچھ پتا ہے ہاں سنو ہاں آنکے بند کروں کیوں آنکے بند کروں نہیں آنکے بند نہیں کروں اوڈا موکر لے تو آنکے بند نہیں کروں کولو کولو یہ تمہارے لیے موبائل ہاں 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 اس میں سم ڈال دیا ہے آن بھی کر دیا ہے بس مجھے 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 کسی کو پتا نہیں چلے گا اس کو کول نہ کھاں سے ہاں یہ یہ اور یہ اس کا لک ہے ہاں ہاں شکریہ مجھے 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 ہاں اس کو سائلنٹ پیگئے اوہ اس میں میں فلم میں درام میں اوہ ہاں سائلنٹ پیگئے ڈیوہ 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 موسیقی 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 با جی میں نے آپ سے کہا چاہنا کبھی کبھی اسی راحتوں کو خواب باتیں تاغا فکر مت کرو میں اپنے بڑے پیر کو گھر بلاؤں گی ان کے عمل سے رجو بلکل ٹھیک ہو جائے گی شاہد تم فورا پیر صاحب کے پاس جاؤ ان سے درخواست کرو کہ وہ جلد اس جلد یہاں آجائے سوچا کچینک موسیقی موسیقی کون ہے تو موسیقی اور کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہا ہے موسیقی چلا جا یہاں سے موسیقی اور نہ چلا کے بسم کر دوں گا موسیقی چلا جا موسیقی بولتا کیوں نہیں بول موسیقی بول موسیقی موسیقی یہ میری مرید نہیں بیٹھی ہے موسیقی 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 اس کے ذریعے بات کر موسیقی 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 بات کرے گا تلو بات کرے گا موسیقی 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 کہاں دیکھاتا اسے یہ جھولا ڈالتی تھی وہاں بس اب بہت تنکر جکر تو اس کا اب جان چھوڑ اس کے ورنہ یہیں بسم کر دوں گا میں سے یہیں بسم کر دوں گا بسم کر دوں گا کلنے جو کرنا ہے نہیں چھوڑوں گا ابھی جن تو چلا گیا ہے مگر اس کے اثرات باقی ہیں تجھے اسے کسی چنگل میں تین دن تک لے کے جانا پڑے گا اور اکتہ سورج دیکھنا پڑے گا اور یاد رکھ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت نہیں ہونی چاہیے کسی ایک بھٹ کو ساتھ لے کے جانا پڑنا بہت مقصان ہوگا تمہیں اس شیطانی عمل سے یہ خوبزدہ بھی ہو سکتی ہے اسے ہمت سے کام لینا ہوگا کمجھ رہی ہے اس جن کے جانے کے بعد اس لڑکی کی پندرہ دن میں شادی کر دینا تو وہاں بیٹھا رہے ہم اسے ہوش میں لائیں گے ہم اسے ہوش میں لائیں گے موسیقی چاہ بیٹھا کوئی تھک نہیں کرے گا تجھے چاہ چاہ پیر سائے کیسی ہوگی اس کی شادی ہم تو لٹ پٹ کر آئیں میں کراؤں گی اس کی شادی مرشد آپ آرام کیجئے میں آپ کے لئے کھانا لگواتی ہوں مرشد مرشد آپ دیکھیں میں مرشد میں میں سورج کو دیکھ سکتی ہو دیکھو اور پھر آنکھیں بند کر دینا پھر جب تک میں نہ کہوں آنکھیں بند کر دینا جیسی وقت بورا ہوگا میں بتا دینا تو تم یہی رہنا میں ہی ہوں در امت میں تمہارے پاس ہی ہوں سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر دینا ٹھیک ہے میں ہی ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی ہوں میں ہی ہوں در امت ایدر ایو میں ہی ہوں میں ہی ہوں کھلو آنکھیں عمل پورا ہوگی آجو آہ بس بس دو دن اور یہی عمل دوبانہ کتا ہے مارے ساتھ ہوں در امت بس آج تین دن کامل پورا ہو گیا ہم اللہ تو شکر ہے آپ دوبارہ نہیں آنا پہ شکریہ موسیقی موسیقی ایسی کیا دیکھ رہے ہو تم پورا سرا بھسینہ لگ رہے ہو اب یہ کس فلم کا ڈائل ہوگا ہے اچھا مجھے بتاؤ اس کا ایرو کو نے موسیقی تمہارا کوئی جاننے والا بندیا میرے جاننے والا میں نے تو آج تے کسی فلم کے ایرو کو نہیں دیکھا پھر میرا جاننے والا کیسے ہوا اگر میں کہوں کہ وہ ہیرو تمہارے ساتھ ساتھ ہے تو تم تو میرو تم نے اپنا شکل دیکھا کبھی آئنے میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ لیتا ہوں موسیقی اس سے زیادہ سچھا ہوں اور مصورت آئنا نہیں ہوں سکتا یہ بھی ڈائل ہوگا ہے یا کوئی سچھا ہوا ہے آج چوڑو میرا اور اگر یہاں ہمیشہ کیلئی تھام لو تو موسیقی یہ بھی کوئی ڈائل ہو گئی یا سچھا ہواد ہے از ما کر دیکھنا تین دن چن بھگانے کے لیے تمہارے ساتھ آتا رہوں کیا زندگی پر تمہارے افاظت نہیں کر سکتا موسیقی 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 لمبی حیاتی تھے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پیر صاحب رجو پر سے برا سائے ختم کر دیں گے باجی پیر صاحب کا حکم تو سر آنکھوں پہ پر اتنی جلدی شادی کیسے ہوگی رجو کی کہاں سے رشتہ آئے گا آگا تمہیں میرا بھائی شاہد کیسا لگتا ہے شاہد ہیرا ہے باجی ہیرا وہ تو پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تمہاری رجو کیلئے شاہد کیسا رہے گا رجو کہاں آپ کہاں ہم مسیبت زدہ ہاں پر جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں پہلے آپ شاہد بیٹے سے تو پوچھ لیں وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا لیکن تم رجو سے ضرور پوچھ لیں ویسے بھی ہمارے مذہب میں لڑکی کی اجازت جاننا ضرور ہے ارے اتنا اچھا بھر مل جائے تو کیوں کرے گے انکار میری دھی تم رجو سے ضرور پوچھ لیں ارے وہ تو میں پوچھوں گی اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دے گا میری بیٹی کا گھر وسا دے گا باجی یہ تو یہ تو میرا موزہ ہو گیا موزہ کر دیا باجی آپ کو جتنہ شکر کے انکام ہے جاگری ہوئی ہے سو گئی اس نائم فون کون کرتا ہے باہر آجو کیوں آپ نے تو کہا تھا کہ میسیج پہ بات کریں گے تمہیں قریب سے دیکھنے کا دل چاہ رہے ہیں اس کو دیکھیں نا جو خوبصورت ہے مجھے دیکھ کے کیا کرنے کھو تو تو تمہیں چلن ہو رہی ہے اس لڑکی سے چلن والا نہیں ہو رہی مجھے میں کیوں چلوں پھر اس کا نام کیوں پوچھ رہی تھی بہار آؤ تو تمہیں اس کا نام بھی بتاؤں گا اور تصویر بھی دیکھاؤں گا اور پھر تمہیں خاص بات بھی بتانی ہے آتی ہوں مجھے دیکھاؤں گا مجھے دیکھاؤں گا یہ گلاس میرے لئے بھی لے آنا جی مجھے دیکھاؤں گا اور پارٹیوں تک ٹائم پہ پہ پہنچھاتا ہے پتا تھا مجھے چلدی کام سیکھنے والا لڑکا ہے تنخواہ اس کی اچھی لگانا اب ایرے تو فکر ہی نہ کرو یہاں تجھے تو پتا ہے کہ میں کام کرنے والوں کی کتنی قدر کرتا ہوں میرے شاہد بھائی جاویز صاحب بہت اچھا ہے میرا بڑا خیال رکھتا ہے آخر دوست کس کا ہے اچھا یہ بتا کے لائسنس بنوائیا اس کا ہاں لائسنس بن گیا میرے پاس ہے اب ہی دے دیتا ہوں اسے لائسنس کے پہر بھائی چھلانے پہ پولیس والے تنگ تو نہیں کرتا ہے وہ مجھے جاویز صاحب نے سمجھا دیا تا پولیس رو کے سور پہ پکڑا دیا اب تمہارا لائسنس بن گیا ہے اور ہلمٹ بھی تمہارے پاس ہے اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا بھائی چھلا یار جو سور پہ تم پولیس والے کو دیتے ہو مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی اہاں بولو اممہ اور رجو مجھے بہت یاد آرہا ہے ایک دن کی چھٹی مل جائے گی بے یار ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا اور اس کو اممہ اور رجو یاد آنے لگ گئے سمجھا اس کو یاد جاویز اکم دیکھو ابھی محنت سے دل لگا کر کام کروں پھر چھٹی بھی مل جائے گی اور تم پریشان نہ ہو تمہاری بہن اور اممہ بلکل ٹھیک ہیں جب آو میرے ساتھ میں لائسنس دے دوں آجو جب اچھا کیا میں نے اممہ کے سامنے شاہد کے لئے آنے کی وہ جب کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے تو پھر میرے سے زبردستی شادی کی ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے پہر اس کو جب میں پسند ہی نہیں ہوں تو پھر رجو بھی زبردستی کی رشتے نہیں جو نہیں تو نہ سہی کس گہری سوچ میں ہو نہیں تو کیا بات ہے جب کوئی اور لڑکی پسند دی تمہیں تو تم نے آپ آجی کے سامنے میرے لئے یہاں کیوں کی آپ آجی کے سامنے کیسے انکار کرتا ہے مطلب زبردستی ہاں کی صحیح سمجھ لو مطلب زبردستی کی رشتے رجو نہیں جوڑتی تو میری طرح سے بھی انکار ہے اچھا سنو اس اچھا اس کے نام تو سنو نہیں سنو اس کی شکل تو دیکھ لو نہیں کیوں دیکھو یہ ہے اچھا اس کے نام تو سنو مجھے تنگ کر رہے ہو پتہ تھا مجھے تنگ کر رہے ہو وہ نا فلموں میں نا ہر ہی روین کا ہی رو ہوتا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ اس کو اور مشکل سے بچاتا ہے تم نے بھی ہر مشکل سے بچایا اتنی مشکلیں آئیں سلاب کی آفت آئیں شاہد اس کے بعد تو لگتا ہی نہیں تھا کبھی زندگی دوبارہ شروع کر بھی سکیں گے کی نہیں پر دیکھو نا اللہ نے تمہیں بیجا شکریہ سب ٹھیک ہو جائے کام ہم دیکھاؤ اور تصویریں تم نے لی ہاں یہ دیکھو ہاں 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 دو چاہے ہاں واہ میری سارے کو تُو نے اتنی جلدی ٹرین کر دیا ہیں بھئی تو لوگ تیرے یار کو جعب جادو کرنے کہتے ہیں اکرم جب گاؤں سے آیا تھا تلکل سیدھا سادا تھا اب تو ڈیلیوری اور ریکاوری میں بھی فکا ہو گیا ہے سا ایک بات تو بتا وہ تو کینٹین والا پیمنٹ ٹائم پر کر رہا ہے کیسے نہیں کرے گا نہیں کرے گا تو سپلائی نہ روک دوکتی زندگی حضاب بن جائے کی صالح زندگی تو اپنی بتلنے والی ہے خواہ پورا ہونے والا ہے خواہ پورا ہونے والا ہے دعا کی قصر اوپر والے میں تجھو یہ چہرہ دیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس کاؤں والی ہرین کا تل آگیا تو چھو کیوں یہ تو ہے ماشااللہ کھا کر مجھے جانا ہے شاہدی کی تیاریاں بھی تو کرنے شاہدی کی تیاریاں بھی تو کرنے شاہد ہو کے بعد مجھے موسیقی موسیقی یہ کرنے یہاں تم دونوں رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو میرے گھر میں اتنی بے شرمی آپا وہ میں مجھے سے ضروری بات کرنی تھی ایسی کونسی بات جو دن کے اجالے میں سب کے سامدے نہیں کی جا سکتی تھی نہیں باجی جی ایسا کچھ نہیں تھا جیسا آپ سمجھ رہی ہیں غلط سمجھ رہی ہیں وہ تو بس کالج میں داخلے کی بات کر رہی تھی میں اچھا کالج میں داخلے کی بات کر رہی تھی اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جونک رہی تھی کتنا معصوم اور بھولا سمجھتی ہے وہ تمہیں اور تم یہاں اس کے اعتماد کی درجیاں اڑا رہی ہو اب اب اسے میں نے بلایا تھا جو راک کے اس بہر ایک نامحرم لڑکی کو اکیلے ہی یہاں بلا کے کیا کر رہے تھے ٹیوشن پڑھا رہے تھے نہیں نہیں ہوگا آئندہ ایسا ماف کر دیں آئندہ ہیسی ولیتی نہیں ہوگا اب بس ہموں کو نہ بتانا وہ ناراض ہو چاہی گی وہ حسا کرے گی میرے پپا اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کے عیب چھپاتے ہیں بے فکر رب تمہاری ماں کو میں یہ بات تو نہیں بتاؤں گا البتہ یہ ضرور بتا دوں گی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور جلد ہی تمہارا بندوبست کریں چلو اب میرے ساتھ چلو تم سے تو میں بعد میں نمٹ دینا آجا موسیقی کیا کری ہوں تانا بنا رہی ہوں کیا بھائی موٹ چوں آپ ہے ناراض ہیں میں آپ سے کیوں بھائی باجی جی کی نظروں میں مجھے چوڑ نہیں بنا دیا کتنا برا بلا سمجھتی ہوں گی وہ مجھے خود بولا دے دے چپ چپ کے ملنے کے لیے نظریں ملانے کے قابل میں نہیں رہی دنیا میں کسی چور کو ایسی حسین سزا نہیں ملی ہوگی چھو ہم دونوں کو ملنے چاہ رہے گی کیا ایسی سزا سزا یہ ہے کہ اب ہم دونوں کو چپ چپ کر ملنے کی ضرورت نہیں رہے گی جانتی تھی میں جانتی تھی اب باجی جی ہمیں ملنے نہیں دیں گی سکتی کریں گی ہم پہ سکتی سے نہیں بہت پیار سے ہمارے مستقل ملنے کا بندبست کرتی ہے ہمارے ملنے کا بندبست کریں گی سمجھ سمجھ کے جو پھر بھی نہ سمجھے میری سمجھ پہ نہ سمجھے پھر سے وہی ڈائلوگ بازی وہی ڈائلوگ بازی وہی ڈائلوگ بازی وہی ڈائلوگ نہیں خرا سچ آپ باجی اور ہماری انماد ہے ہماری شادی تیگردی اور اسی کے شکرانے کے لئے شاہ جی کے مزار پر چادر چڑھانے گئیں ہم؟ آج جیسے نہیں جانے بھی اس خوشی کے موقع پر جیس چیسے میں میٹھا نہیں پہنے اور کسی مو میٹھا کروں بتا دن چلو ما آکھیں ایک آکھ کے بعد یار یہ کارٹن جو ہے نا یہ کالج والے کادر ویگو دیکھے نا اس کے بعد تیری چھٹی آہا تیری بہن کی شادی ہے اور یہ یہ میری طرف سے تمہاری بہن کو سلامی ہے بہت شکریہ جاوید بھائی آپ آئیں گے نا رات کو شادی میں کیوں نہیں آؤں گا وہ میرے یار کی شادی ہے اچھا یہ لگے جا جا رجو میری دی اب تو مجھے پتہ تو بڑی سونی لگی پر یہ جو زیفر اور شادی کا جوڑا ہے بڑی سنبھال کے رکھنا ہے باجی دی خیال کریے گا میں رجو کو پارلر لجا رہی ہوں دلھن بنانے دیکھنا کس قدر حسین دلھن بنے گی انشاءاللہ میری رجو بنے گی دلھن سونی دلھن اچھا ایک بات دھیان سے سننا اگر قاضی صاحب آ جائیں تو انہیں میرے آستانے میں بٹھانا وہاں پہ پھول اور لکاہ کا سارا سامان وغیرہ موجود ہے باجی فکرنا کریں یہ دن تمہالا سانے مجھے کتنی دھواؤں کے بات دیکھے انشاءاللہ سب ٹھیک رے گا بیٹا بھ ambassadors اکرام کی دہ رہے اس کو تو بھیجو اکرام سے میری بات ہو گئی ہے وہ ہمارے واپس آنے تک پہنچ جائے گا پہنچ جائے پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا پہ پرے پریشاند ہو چلے آجا شائudi موسیقی موسیقی میری جان، اس بارت تو امدادی کیم سے میرے لیے ہیرہ ڈونڈ کے لائی ہے مال بھی تگڑا لوں گی موسیقی کیوں نہیں؟ ارے ایسا مال لائے گی تو تیرے بھی مزے، میرے بھی مزے یہ لے موسیقی ارے ہاں اس کا نام کیا ہے؟ موسیقی رجو نام ہے اس کا اوہ، رجو، بڑا نام سجر ہے اس پہ یہ بنے گی میری کوٹے کی زیند مزہ آ گیا، اسی طرح کا مال لاتی رہ کر دل خوش ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی کیا ہے اس میں صاحب اس میں شہد ہے وہ ادھینے آ رہا تھا لیسان سیکھاؤ صاحب یہ لیسان اس میں کیا ہے صاحب یہ سامان ہے ڈلیوئر کرنے آ رہا ہوں چک کرو بھائی آری بھائی کون ہے آری ہوں کون ہے بچ میں مان آگے ہیں چلو نکلو ہمارے گھر سے چھے مہینے کوئی کراہ نہیں دیا تم لوگوں نے اور وہ کہاں ہے بہنڈ بھائی آپ کا گھر ہمارا گھر یہ سامان دکھارو بھائی چاہاں گھر یہ این؟ کیا لگتا ہے مجھے رجو کوٹے والے بننے کے لئے آسانی سے راضی ہو جائے گی سیلاب کی ماری رجو بچاری بے سہارا اور کر بھی کیا سکتی ہے اور ویسے تمہیں سنایکہ کو نہیں جانتے وہ رجو جیسیوں کو قابو کرنا چی طرح سے جانتی ہے اب رجو بوس طولن بڑھ موسیقی 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 موسیقی